مفتی صاحب کرو ہمارے عموماً بڑے بورے جو ہے نا ایون کے آپ کو تو شاید افتاقہ بھی مفتی صاحب تجربہ ہوگا کہ تلاق ہو جاتی ہے اور بڑے بورے مطلب کے سلوہ کرا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا بیٹھ جاؤ چلو بھولو گئے بچے ہو آئندہ نہیں کرنا بچے کہا جائیں گے اور یوں کر کے جو ہے نا یہ کرواتے تھے اب یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک معاملہ ہے بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے اللہ سبتار ہے اللہ غفار ہے مگر مفتی صاحب اس ایک جملے کے حوالے سے جو ایک پبلیکلی ورڈ ہے لوگ بولتے رہتے ہیں تو کب جساں امیل سنت نے ایک دفعہ ایک مدری مزاکرہ پر اشارت فرمایا تھا کہ جب یہ اپنے ذاتی تجربات بیان کیے تھے کہ امیل سنت نے کسی کو کہا ہوگا کہ دم تو بولا ہے اللہ معاف کرے گا دکاہ کرنے کی حضر ہوتے دکاہ کرنے کی حضر ہوتے حج فرض عدا کرنے کے لئے آئے ہو تو یہ بھی تو مطلب احکام شریعتی تو ہیں جو آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں تو اس طرح کی جو لوگوں کی جو لینگویج ہے نا یہ ہے منٹل لیول یہ بن چکا ہے کہ اللہ معاف کرے گا اس پر تو خیر بہت ساری چیزیں ہیں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے اس کا شان نزول بھی تقریباً اسی سے ملتا چلتا ہے ایک صحابی تھے ان کا کسی کافر کو انہوں نے کوئی کرز دیا یا سامان بیچا تو کافر مکروس تھا اور جو صحابی تھے انہوں نے کرزہ وہ لینا تھا ان سے واپس لینا تھا تو اب انہوں نے اس سے جا کے کہا کہ ابھی تم میرا کرزہ واپس دو یا میرے پیسے دو تو کافر نے کہا کہ پہلے تم اسلام چھوڑو پھر میں تمہیں تمہارا کرزہ لٹھا ہوں گا یہ شروع اسلام کی بات ہے تو اس وقت ایک بہت زیادہ مخاسمت اور مخالفت کا محول تھا تو اس کافر نے کہا کہ تم اپنا دین چھوڑو تو میں تمہیں تمہارا کرزہ واپس لٹھا ہوں گا تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنا دین تو تب تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ دوبارہ مر کے زندہ نہ ہو جائیں مراد یہ کہ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ دوبارہ مر کے بھی زندہ جب ہوں گے تو میں تب بھی اپنا دین نہیں چھوڑوں گا تو تم مجھے دین چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کافر نے آگے سے کہا چلو ٹھیک ہے اگر مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہی ہے تو پھر ادھر ہی آکے مجھ سے بھی واپس لے لینا پھر قیامت میں واپس لے لینا کیونکہ اللہ نے مجھے دنیا میں دیا ہے تو قیامت کے دن بھی مجھے مال دے دے گا میرا تو دیالا جب ادھر دے دے گا اور زندہ ہونا ہی ہے تو پھر ادھر ہی مجھ سے واپس بھی لے لینا یہ اس کے الفاظ تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا 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 کہ کیا یہ کافر غیب پر متلے ہو گیا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی اہد لے رکھا ہے اب دو باتیں اس میں سینیریو میں آئی فرمایا کہ کیا یہ اس غیب پر متلے ہو گیا کہ اللہ نے قیامت میں اس کو اس کا مال دینا ہے تب ہی اس سے بات کر رہا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے اور اللہ اپنے اہد کو جو ہے نا وہ پورا فرمائے گا اور اس کا اپنے وعدے کے مطابق اس کو دے دے گا فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں تو اب یہ جو اس کافر کا جملہ تھا اور اس کے جواب میں جو اللہ تعالی نے فرمایا یہ جو جملے لوگ بولتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا اس پر بھی اینی یہی بات آتی ہے کہ کیا یہ غیب پر متلے ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالی نے قیامت کے دن ان کو معاف کر دینا ہے یا انہوں نے اللہ سے کوئی اہد لے رکھا ہے اور اللہ نے وہ اہد پورا کرنا ہے اور ان کو معاف کرنا ہے تو لہٰذا یہ جو ان کا کہنا ہے کہ ہم قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالی معاف کر دے گا یہ کہنا جو ہے یہ ان کا جو ہے وہ اسی سینیریو کے اندر آتا ہے کہ کیا یہ غیب پر متلے یا یہ جو ہے اللہ سے اہد لے کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ تعالی نے معاف کر دینا اچھا ایک دوسری آیت مبارکہ دوسری آیت مبارکہ ہے اللہ تعالی نے رشاد فرمایا اور وہ بھی اسی طرح کی چیزوں کے اندر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف وہ بات منصوب کرنا جو اللہ نے نہیں فرمائی اللہ کی طرف وہ بات منصوب کرنا جو اللہ کی شان نہیں ہے یا اللہ نے نہیں فرمائی اور یہ قرآن پاک میں یہ جگہ نہیں بیسیوں جگہ اس طرح کی بات ہے ایک جملہ اور بڑا آم ہے اللہ یہ فرماتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ اس طرف جائے گی کہ اللہ نے یہ کہا ہے یعنی اس کے ساتھ ایک جملہ ایڈ ہو جائے گا وہ کیا ہے قرآن پاک کے اندر بارہا یہ فرمایا گیا اتقولون عداللہ ما لا تعلم کیا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں تو اب یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے گا تو اللہ تعالی نے تو نہیں فرمایا ہوا کہ تم جو مردی کرتے رو میں معاف کر دوں گا تو کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو اللہ تعالی نے نہیں فرمائے جو تم جانتے نہیں اور کئی چیزوں کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے تو اپنے جو اصول ہیں رحمت اس کی جو ہے اس کا ایک معاملہ جدہ ہے لیکن جو اس کے قانون کے طور پہ ہے وہ یہی ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کا یہ بدلہ ہے جو نیکی کرے گا اس کا یہ صلح ہے اب گناہ کر کے بغیر کسی جو ہے وہ اس سبب کے اور بغیر کسی وجہ کے اللہ تعالی کے بارے میں یہ کہنا نہیں وہ معاف کر دے گا اس پر پھر وہی آ جاتا ہے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے تو جو اللہ جاننے والا اس نے تو یہ نہیں فرمایا کہ تم جو مردی ناجائز کرتے رہو اور بعد میں میں تمہیں معاف کر دوں گا ایسا تو نہیں ہے اللہ تعالی نے تو یہی فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے اور آمال صالحہ جنہوں نے کی یا جن کے گناہوں کے اوپر اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ فلا 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 گناہ جس نے کر لیے تو اب ان کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے مگر اللہ من تابہ و آمانا و عملا عملا صالحا فا اولائکا یبدل اللہ صحیحاتیم حسانات کہ مگر وہ جو توبہ کرے سچا ایمان رکھے اور آمال صالحہ کرے تین باتیں ہیں ایمان سچا ہو توبہ ہو آمال صالحہ ہو فرمایا یہ وہ ہیں فا اولائکا یبدل اللہ صحیحاتیم حسانات جن کے گناہ اللہ نیکیوں میں تبدیل ماتے گا با 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 با